اگلی ویکنسی کب آئے گی دیکھئے لارڈو اگلی ویکنسی کب آئے گی اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا اس بار کا جو پیپر ہے وہ خراب کیوں ہوا یہ پہلے جانگی اگلی ویکنسی بھی آ جائے گی اگر آپ نے تیاری نہیں کرو گے تو وہ بھی لکن جائے گی اس سے اگلی بھی آ جائے گی ویکنسیاں آتی رہے گی ابھی بھی آپ کو پتایا جائے تھے ایم کیس کی ویکنسی ہے اس کے بعد میں دلیپلیس کی ویکنسی ہے اگلی ویکنسی ہے ریلوے گروپ ٹکی ویکنسی آئے گی اور اس سے جی ڈی کی بھی آئے گی لیکن وہ سب نکل دی جائے گی اگر آپ کی تیاری نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی جیسے اکیر بیو میں آپ کو ریویو دے رہا بچہ کو اور اپی بیو میں بتا رہا ہوں جیسے اکیر بیو میں جو بچے ڈیزل دے رہے ہیں اس پارے کے سارے پسلے ایک سال سے اکیر بیو میں جو بچہ ہے وہی ریزل دے رہا ہے وہی آ کے بتا رہا ہے تو آپ پہل کہیں گے ریوی دیکھنا جس میں چار بچےوں کے ساتھ میں نے ریوی کیریٹ کیا تھا ایسا جو پیپر دیکھے ہیں ان میں سے کسی بھی بچے سے پچپانچ سے پلس کیوشن ہی نہیں کیے ہیں کیونکہ تین مہینے میں یہی اس کو اور ہوتا ہے جبکہ آپ کئی بچوں کا یا لڑکوں کا ریوی دیکھنا اس میں اتنے کونپیڈنس سے بلکل صحیح ہے اور بلکل صحیح ہے پچھلی بار میں ہمارا سسی جیڈی میں چاریس بچے پاک ہوتے ہیں اس بار بھی کونس سے زیادہ ہی آنکھڑا رہے ہیں لیکن کیوں رہے گا یہ آنکھڑا میں اس کی پیچھئی ریزم دکھوں ابھی سسی جیڈی کا بیچ سم ابھی شروع کرنے والے چودہ بڑکیس جس سے یہ ختم ہوگا ہم سسی جیڈی 2023 کا بیچ سروع کرنے والے اکیریم میں تو جو بچہ ہمارے پاس کو تیاری کرنے کے لئے اگر آنا کی اچھا رکھتا ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ بیچ سی آپ کو یہ جون میں جو فیلینڈر ایسی جیڈی کا واپس آئے گا اس میں آپ کو اگلی ایسی جیڈی کے بارے میں نولیج مل جائے گا کب اس کے نوٹیفیکیشن آئے گی کب اس کے فرم پر جائے گی کتنے پورٹی ہے ویٹینسی اس کے بارے میں لیکن ہاں اس کی نوٹیفیکیشن کے بارے میں آپ کو اسپیٹ مل جائے گا یہ بھی کہہ رہے گا مطلب ہے اس سال کے انت سے پہلے پہلے ایسی جیڈی کے آپ کی پاس میں نوٹیفیکیشن رہے گی یہ میں کیسی سراسکت کمپلیٹ ہوگی تو جو بچہ تیاری کرنے کا اچھا ہے وہ اب بھی آئی گی اس کے پیچھے ریجن ہے کہ آپ ایک سال تیاری کروگے ہنڈرڈ پرسنٹ نوپل لگے جاؤ گے نہیں تو نہیں اب یہ آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سی جیڈی کو ٹارگٹ کرنا کیا تو پہلے ہم اس سی ایمٹی ایس کا دیشہ بھی بیسٹر ہو گیا ہے تو آپ اس سی ایمٹی ایسی میں پہلے تیاری کروگی پھر اس کے بعد میں دلی پولیس کی ویکنسی آپ سبھی کو پتا ہے کہ مارس کے مہینے دکھا جائی ٹھیک ہے اس کے علاوہ گروپ ڈی کی ویکنسی آنے والی ہے اور ایمٹی 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 ویکنسی آنے والی ہے جب تین چار ویکنسی کہ آپ تیاری کروگے ایک ساتھ تو اس کے بعد میں اس سی جیڈی میں آپ کا سلیف کوئی روک نہیں پائے گا بہت سکتا ہے کہ اگر آپ کی تیاری اچھی ہو تو نہیں آپ بھی روک رہی جائے یہ ویکنسی اسی سال کی ہے تو جو بچہ اکیری میں آنے کہ سوٹ رہا ہے بولتا ہے کب سے بے شروع ہو رہا ہے مچ پوچھئے کب سے بے شروع ہو رہا اگر آپ ابھی آوگے اگر ایک ایسی کب آئے کی مچ پوچھئے چوڑا پروڑی سیسے سیجیدھی کا نیا بے شروع ہوگا تو اگلی کا جن بچوں کا ایموی میں بھی ریزل خراب رہا ہے اس آنے میں بولنا کہ سو کے سو بچے یا جتنے بچے سب ٹوپ کر گئے گی جو پیشل جو پچھا ابھی سے تیاری کرے گا اس کی گارنٹی لیتے ہیں جو پچھا ایک سال لے گیا اس کے بعد اگر ایسی جیڈی کا پیپر پاس نہیں کرتا تو فیشری ریپنڈ کرتے ہیں پوری فیشری ریپنڈ کرتے ہیں لیکن کم سے کمی ایک سال سے یہ اگر آپ ایسی جیڈی کی نوکری مانا چاہتے ہو یہ نہیں آج سے تیاری کرنی پڑے گی اگلی اس سے ٹھیک ہے ایسی پوچھ دیستے کون 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 دون ہی دس کارک سے ڈھورم کرے جائیں گے اس کے بعد میں آنے والی کون 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 آئے گی ایسی چیدی اور ڈیسمبر سے پہلے پہلے واپس نوٹیفکیشن آئے گی یہ آپ دیکھیں لیکن خیاری آپ کو آج سے کرنی پڑے گی لفظ جائے بخار